کیا آپ اپنے پیٹ کے آس پاس جمیز زدی چربی سے پریشان ہیں؟ کیا آپ جلدی اور آسانی سے ویٹ کم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم ایک خاص طرح کی فیٹ کے بارے میں بات کریں گے جسے ویسرل فیٹ کہتے ہیں اور یہ آپ کی صحت کو کیسے خراب کر سکتی ہے؟ ویسرل فیٹ آپ کے پیٹ کے اندرونی انگوں کے آس پاس جمتی ہے یہ صرف دکھنے والی پرابلم نہیں ہے یہ تو کئی بیماریوں کا کارن بھی بن سکتی ہے یہ چربی، خراب کھان پان، ایگزرسائز کی کمی اور ٹینشن کی وجہ سے پیٹ میں جمع ہونے لگتی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ اپنی لائف سٹائل میں چینجز کر کے اور کچھ آسان ٹپس اپنا کر اس چربی سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں اپنی صحت کو بہتر بنانے اور ہیلتھی لائف جینے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیٹ کے آس پاس جمع یہ چربی آپ کے دل کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے جی ہاں، وسیرل فیٹ کا سیدھا سمبند ہارٹ ڈیزیزز سے ہے جب ہمارے شریر میں وسیرل فیٹ پڑھتی ہے تو یہ خون میں خراب کولیسٹرول LDL کا ستر بڑھا دیتی ہے اور اچھے کولیسٹرول HDL کا ستر کم کر دیتی ہے اس سے دھمنیوں میں بلوکیج ہونے کا خاطرہ بڑھا جاتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک یا سٹروک جیسی جان لیوہ بیماریاں ہو سکتی ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وسیرل فیٹ صرف دکھنے کی پرابلم نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے دل کی صحت کے لیے بہت بڑھا خطرہ ہے اس لیے اپنے کھان پان اور لائف سٹائل میں بدلاؤ کر کے اس چربی کو کم کرنا بہت ضروری ہے ہیلتھی فوڈ، ریگولر ایکسرسائز اور ٹینشن کم کرنا آپ کے دل کو سوستہ رکھنے میں بہت مدد کرتے ہیں یاد رکھیں ہیلتھی دل کے لیے ہیلتھی لائف سٹائل ضروری ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور خاترناک بیماری کی ٹائپ ڈو مدھومے کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیٹ کے آس پاس جمع زدی چربی، ڈائیبیٹیز کا بھی کارن بن سکتی ہے وسیرل فیٹ شریر میں انسولین ریزسٹنس پیدا کرتی ہے انسولین ایک ہارمون ہے جو ہمارے شریر کو کھانے سے گلوکوز کو انرجی میں بدلنے میں مدد کرتا ہے لیکن جب شریر میں وسیرل فیٹ زیادہ ہوتی ہے تو سیلز انسولین کے پرتی کم سمویدن شیل ہو جاتی ہے جس سے گلوکوز کا سطر خون میں بڑھ جاتا ہے اور ٹائپ ڈو مدھومے کا کیا ہترہ بڑھ جاتا ہے یہ چنتہ کی بات ہے کیونکہ بھارت میں پہلے سے ہی ڈائیبیٹیز کے پیشنٹس بہت زیادہ ہیں اس لیے اپنے کھان پان اور لائف سٹائل میں بدلاؤ کر کے وسیرل فیٹ کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے ریگولر ایکسرسائز، بیلنس ڈائیٹ اور ٹینشن مینج کرنا ڈائیبیٹیز کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ہے یاد رکھیں ایک ہیلتھی لائف سٹائل مدھومے حصے بچاو کا سب سے اچھا طریقہ ہے دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیٹ کے آس پاس جمع چربی آپ کے دماغ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہے جی ہاں ویسیرل فیٹ سٹروک کا خطرہ بڑھا دیتی ہے جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں ویسیرل فیٹ خون میں خراب کولیسٹرول کا ستر بڑھا دیتی ہے اور آرٹریز میں بلوکیج کا قارن بنتی ہے اگر دماغ کو بلڈ سپلائی کرنے والی آرٹریز میں بلوکیج ہو جائے تو سٹروک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے سٹروک ایک گمبھیر صحتی ہے جو ستھائی وکلانگتا یا موت کا قارن بن سکتی ہے اس لیے ویسیرل فیٹ کو کم کرنا اور اپنے دماغ کو سوستھ رکھنا بہت ضروری ہے ریگولر ایکسرسائز ہیلتھی ڈائیٹ اور ٹینشن مینجمنٹ سٹروک کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں یاد رکھیں ایک ہیلتھی لائف سٹائل آپ کے دماغ کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے آج ہم بات کر رہے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں جسے ہم سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیٹ کے آس پاس جمع زدی چربی آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھا سکتی ہے ویسیرل فیٹ شریر میں کچھ ایسے ہورمونز کا پروڈکشن بڑھا دیتی ہے جو رکتوہ ہکاؤں کو سنکوچت کرتے ہیں جس سے بلڈ پریشر بڑھا جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر ہردہ روگ سٹروک اور کڈنی روگ جیسی گمبھیر بیماریوں کا کارن بن سکتا ہے اس لیے اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ویسیرل فیٹ کو کم کرنا بہت ضروری ہے ریگولر ایکسرسائز ہیلتھی ڈائیٹ نمک کم کھانا اور ٹینشن مینج کرنا بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں مددگار ہے یاد رکھیں ہائی بلڈ پریشر کے لکشن دکھائی نہیں دیتے اس لیے ریگولرلی اپنے بلڈ پریشر کی چیک اپ کروائیں اور ایک ہیلتھی لائف سٹائل اپنائیے دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیٹ کے آس پاس جمع چربی کینسر جیسی گمبیر بیماری کا خاطرہ بھی بڑھا سکتی ہے جی ہاں یہ سچ ہے ویسیرل فیٹ شریر میں سوجن پیدا کرتی ہے جو کینسر سیلز کے گروت کے لیے انکول واتاورن بناتی ہے سٹڈیز سے پتا چلا ہے کہ ویسیرل فیٹ بریس کینسر کالوریکٹل کینسر اور پروسٹیٹ کینسر جیسے کئی پرکار کے کینسر کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے حالانکہ کینسر ایک کامپلیکیٹڈ بیماری ہے اور اس کے کئی کارن ہوتے ہیں لیکن ویسیرل فیٹ کو کم کر کے ہم اس بیماری کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں ریگولر ایکسرساز سائز سیلثی ڈائیٹ اور سگریٹ اور آلکوہول سے پرہیز کینسر کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں یاد رکھیں روک تھام ہی علاج سے بہتر ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی بیماری کی جو ہمارے دماغ پر اثر ڈالتی ہے آلزائیمرز ڈیزیز کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیٹ کے آس پاس جمع جدی چربی آلزائیمرز کا خاطرہ بھی بڑھا سکتی ہے ویسیرل فیٹ دماغ میں سوجن پیدا کرتی ہے اور برین سیلز اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے سٹڈیز سے پتا چلا ہے کہ ویسیرل فیٹ آلزائیمرز اور ڈیمنشیا کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے آلزائیمرز ایک گمبیر بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے اس لیے اپنے دماغ کو سوست رکھنے کے لیے ویسیرل فیٹ کو کم کرنا بہت ضروری ہے ریگولر ایکسرسائز ہیلتھی ڈائیٹ منٹل ایکسرسائز اور اچھی نیند آلزائیمرز کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں یاد رکھیں ایک ہیلتھی لائف سٹائل آپ کے دماغ کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے دوستوں آج ہم بات کر رہے ہیں ہمارے شریر کے ایک اور محتپونڈ انگ لیور کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیٹ کے آس پاس جمع چربی آپ کے لیور کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہے visceral fat لیور میں fatty liver disease NAFLD کا کارن بن سکتی ہے اس کنڈیشن میں لیور میں زیادہ fat جمع ہو جاتی ہے جس سے لیور کو نقصان پہنچ سکتا ہے NAFLD liver cirrhosis liver failure اور liver cancer جیسی گمبھیر بیماریوں کا کارن بن سکتا ہے اس لیے اپنے لیور کو سوستھ رکھنے کے لیے visceral fat کو کم کرنا بہت ضروری ہے ریگولر ایکسسائز ہیلتھی ڈائیٹ الکوہول نہیں پینہ اور ویٹ کنٹرول لیور کو سوستھ رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں یاد رکھیں ایک ہیلتھی لیور ایک ہیلتھی لائف کے لیے بہت ضروری ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے شریر میں چل رہی سائلنٹ سوزن کئی بیماریوں کی جڑ ہو سکتی ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں کرونک انفلمیشن کے بارے میں اور visceral fat اس کا ایک بڑا کارن ہے visceral fat شریر میں سوزن پیدا کرنے والے پدارتوں کو ریلیس کرتی ہے جس سے شریر میں لگاتار سوزن بنی رہتی ہے یہ کرونک انفلمیشن ہارٹ ڈیزیز ڈائیبیٹیز کینسر اور آلزائیمرز جیسی کئی گمبیر بیماریوں کا کارن بن سکتی ہے اس لیے اپنے شریر کو سوست رکھنے کے لیے کرونک انفلمیشن کو کم کرنا بہت ضروری ہے اور اس کا سب سے کارگر طریقہ ہے وسیرل فیٹ کو کم کرنا ریگولر ایکسرسائز ہیلتھی ڈائیٹ سٹریس مینجمنٹ اور اچھی نیند کرونک انفلمیشن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں یاد رکھیں ایک ہیلتھی شریر ایک ہیلتھی لائف کی نیو ہے دوستوں آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ہمارے شریر کو دھیرے دھیرے نقصان پہنچ آتی ہے انسولین ریزیسٹنس کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیٹ کے آس پاس جمع ضدی چربی انسولین ریزیسٹنس کا ایک بڑا کارن ہے جب ہمارے شریر میں زیادہ ہوتی ہے تو ہماری ہماری سیلز انسولین کے پرتی کم سمویدن شیل ہو جاتی ہیں انسولین ایک ہرمون ہے جو ہمارے شریر کو کھانے سے گلوکوز کو انرجی میں بدلنے میں مدد کرتا ہے لیکن جب ہماری سیلز انسولین کا جواب دینا بند کر دیتی ہے جس سے ٹائپ ٹو ڈائی بیٹیز ہارٹ ڈیزیز اور دوسری ہلتھ پرابلمز ہو سکتی ہیں اس لیے اپنے شریر کو سوست رکھنے کے لیے انسولین سنسٹیویٹی کو بنائے رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کا سب سے کارگر طریقہ ہے ویسرل فیٹ کو کم کرنا ریگولر ایکسرسائز ہلتھی ڈائیٹ اور سٹریس مینجمنٹ انسولین سنسٹیویٹی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں یاد رکھیں ایک ہلتھی لائف سٹائل ایک ہلتھی شریر کی نیو ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیٹ کے آس پاس چمہ چربی آپ کی نیند کو بھی پر بھاویت کر سکتی ہے جی ہاں ہم بات کر گلے کے آس پاس جمع ہو کر سانس کی نلی کو بلوک کر سکتی ہے جس سلیپ اپنیا کا کھاترہ بڑھ جاتا ہے سلیپ اپنیا دن میں تھکان سستی کونس سنٹریشن میں کمی اور ہارٹ ڈیزیز ہائی بلڈ پریشر اور ڈائیبیٹیز جیسی گمبھیر بیماریوں کا کارن بن سکتا ہے اس لیے اپنی نیند کی کولیٹی میں امپروومنٹ اور گمبھیر بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویسرل فیٹ کو کم کرنا بہت ضروری ہے ریگولر ایکسرسائز ہیلتھی ڈائیٹ ویٹ کنٹرول اور سموکنگ چھوڑنا سلیپ اپنیا کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں یاد رکھیں ایک اچھی نیند ایک ہیلتھی لائف کی نیم ہے تو دوستوں آج ہم نے جانا کہ ویسیرل فیٹ آپ کے ہیلتھ کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ آپ اس کم کر سکتے ہیں ریگولر ایکسرسائز بیلنس ڈائیٹ سٹریس مینجمنٹ اور اچھی نیند ویسیرل فیٹ کو کم کرنے اور آپ کے سواستے کو بہتر بنانے میں ہیلپ کر سکتے ہیں یاد رکھیں ایک ہیلتھی لائف آپ کے ہاتھ میں ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تا کی آپ کو ہیلتھ سے جڑی اور بھی ہیلپ فول انفرمیشن ملتی رہے دھنیواد